بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنین بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب یہ لکھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اور کچھ یہ تو ریٹن ہے اور اس کے بعد میں نے ان سے کیا کہا آپ کے پاس آپ کا کوئی سوال ہو تو سوال ہو تو بتائیں کیا آپ پوچھنا یہ تھا میرے پاس ایک مہم ہے تو وہ نہ گوبر بہت پتلا کرنے گوبر بہت پتلا کرنے کمزور بھی بہت ہوتا ہے چھارا بھی تھوڑا زر پاتی ہے اگر اس طرح کا بہت پیچھا ہے اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو خاص طور پر اس کا گوبر کو آپ دیکھیں پتلا بھی ہے اور ایک مہینہ ہو گیا ہے تو یہ اس کو چیک کریں اس کے بھو تو نہیں آتی اس میں اگر سمل بھی آتی ہے اور بلبلے سے بھی بنتے ہیں اتنا پتلا سا گوبر ہے کمزور ہو رہی ہے تو اس کو ٹرو ڈیکس کا ٹیکہ لگائیں دس سی سی کا لگے گا ٹرو ڈیکس کا ایک ہی لگے گا زیر جلد لگائیں گے خال میں اس کے اور اس کو دو دن لگائیں ہپا گن کے ٹیکے انشاءاللہ اللہ کے فضلوں کے لب سے بلکہ ٹیک ہو جائے گی اگر بلکہ نہ ٹیک ہوئی تو اگر ففٹی پرسنٹ بھی ٹیک ہوئی تو یہ ٹرو ڈیکس تو ایک دفعہ ہی لگانا ہے دوسرا ہپا گن کے دو دن مزید پچیس پچیس سی کے لگا دینے ہے اللہ فضل کرے گا بلکہ ٹھیک ہو جائے گی پھر آپ گجر صاحب مجھے ضرور بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اللہ فضل کرے گا دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بیان کرتے ہیں کہ نمازِ وطر فرض نماز کی طرح لاظمی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقرر فرمایا ہے یہ سنت ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ وطر تاق ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے اے حل قرآن تم وطر پڑھا کرو ابو دعود اور ترمزی سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ اور حضرت علیہ السلام ہمیشہ تحجد میں وطر پڑھتے تھے فی ماللہ